یہ دین کے دائیں یہ دین کے سپاہیں یہ امن کے زامن یہ امن کے راہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورِ الرَّحِيمِ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّنْ مَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ صدق الله العظيم محترم بھائی و دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرشاد ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت القافر دنیا مؤمن کے لئے قید خانہ ہے اور قافر کے لئے جنت ہے اللہ ظلہ نے ہم ایمان والوں کو دنیا میں قید میں رکھ رہے ہیں لیکن یہ اللہ کا احسان ہے کہ قید میں رکھ کر بھی اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہے کہ اللہ خود کہہ رہے ان تعدو نعمت اللہ لا تحصو کہ تم اگر میری نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے حالانکہ دنیا میں قیدیوں کی کیا حالت ہوتی ہے وہ تو قید میں رہنے والوں سے معلوم کر لیں کہ انہیں اتنی نعمتیں اتنی راحتیں اتنی سہولتیں ملتی ہیں جو اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے اس کے باوجود بھی زبان پر شکوا ہوتا ہے حالات کرونا ہوتا ہے یہ ہے وہ ہے ایسا ہے ویسا ہے یہ تو دنیا ہے اگر اللہ تعالیٰ واقعی قیدیوں کی طرح رکھ دیتے اور کافروں کی اس دنیا کو جنت بنا دیتے تو ایمان والوں کا کیا حال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ خود فرمارے لولا ان یکون الناس امتا واحدا لجعلنا لمن یقفر بالرحمن لی بیوتهم سقفا من فضت و معارج علیہا يظہرون ولی بیوتهم ابوابا وسرورا علیہا يتکعون وزخرفا اگر اس بات کا خطرہ نہ ہوتا کہ سب ایک مذہب پر ایک دین پر ہو جائیں گے ایک امت ہو جائیں گے یعنی ایمان والے بھی آزمائش میں پڑھے کہ کافر نہ ہو جائے تو ہم ان لوگوں کے گھروں کو ان کی سیڑھیوں کو ان کے دروازوں کو ان کی چارپائیوں کو جو رحمان کے ساتھ کفر کرتی ہیں سونے اور چاندی کا بنا دیتے اگر اللہ تعالیٰ ایسا کر دیتے تو ایمان والے کے اتنی آزمائش میں پڑھ جاتے آج تو اللہ نے ایمان والوں کو اتنا نوازہ ہے پھر بھی زبان پہ شکویں آ جاتے ہیں شکایتیں آ جاتی ہیں حالات ایسے ہیں حالات ویسے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کوئی ایسا حال آتا تھا جس میں بظاہر کوئی مشقت اور ناغواری ہوتی تھی تو بھی آپ کی زبان پر یہی ہوتا تھا الحمدللہ علا کل حال ہر حال میں اللہ ہی کے لئے تعریف ہے اللہ ہی کے لئے حمد ہے سنا ہے اللہ تعالی جو ایمان والوں کو جنت دیں گے اور جو کافروں کو دوزف ملے گی جو ان کو قید کیا جائے گا اس کا حال کیا ہوگا کیسی تنگیوں میں ہوں گے کیسی سختیوں میں ہوں گے اللہ نے ایک جگہ قرآن میں اس کا نقشہ کی چاہے وَنَا دَا أَصْحَابُ النَّارَ أَصْحَابَ الْجَنَّةَ أَنَفِذُ عَلَيْنَا مِنَ الْمَا اَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ یہ دوزفی جنتیوں سے کہیں گے کچھ اپنا کھانا بچا ہوا کچھ اپنا پانی بچا ہوا ہمیں بھی دے دو تو جنتی جواب دیں گے اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ ارے جاؤ جاؤ اللہ نے تو ان سب کو کافروں پر حرام کر دیا ہے اگر اللہ وہ معاملہ یہاں کر دے دیں تو پتا ایمان والوں کا کیا حال ہوتا لیکن اللہ بڑے کریم ہے اللہ نے تو دنیا میں بھی اپنی ایمان والے بندوں کو نوازا آخرت نے بھی اللہ تعالی اپنے بندوں کو نوازیں گے یہ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر ہمیں تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم پہ حالات آتے کیوں ہیں آج تو مسلمان بھی اللہ معاف کریں مسلمان کا شیوہ بھی وہ بن گیا ہے جسے قرآن منافقین کا مشرقین کا شیوہ بتا رہا ہے مشرقین کو منافقین کو جب کوئی تنگی آتی تھی تو کہتے تھے کہ رسول کو نبی کو کہتے تھے تمہاری وجہ سے تمہارے ماننے والوں کی وجہ سے ہم پہ حال آئے اپنے اوپر آنے والے حال کا مورد الغام دوسرے کو قرار دینا یہ ایمان والوں کا شیوہ نہیں ہے فلن کی وجہ سے ایسا اور فلن کی وجہ سے ایسا اور فلن کی وجہ سے ایسا اللہ تو قرآن میں کہہ رہے اگر تجھے کوئی بھلائی پہنچ رہی ہے تو یہ خالص اللہ کا فضل ہے اس میں کسی کے ایمان کو کسی کے اعمال کو کوئی دخل نہیں ہے یہ تو اللہ کا انام ہے اللہ تعالی فضل فرما رہے ہیں ورنہ ہمارے اعمال تو ہماری نیکیاں تو اللہ کی نعمتوں کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی نہیں کر سکتی آمار اللہم ابن کثیر امتلال نے ایک روایت لکھی ہے کہ کل قیامت میں جب تین دفتر انسان کے سامنے رکھے جائیں گے نیکیوں کا بھی اور گناہوں کا بھی اور نعمتوں کا بھی تو اللہ تعالی نعمتوں کے دفتر سے سب سے چھوٹی نعمت کو کہیں گے کہ نیکیوں میں سے اپنا حصہ وصول کر لے وہ جا کر اس کے ساری نیکیاں لے کر اللہ سے آ کر عرض کرے گی اس کے نام اعمال میں میرا حق ادا کرنے کے خاطر نیکیاں نہیں ہیں تو انسان کے ساری زندگی کے عامل تو اللہ کی نعمتوں میں سے ایک چھوٹی نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتے تو ہم کیا یہ کہیں نمازی ہونے کے بعد بھی ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور ایمان والا ہونے کے بعد بھی ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے اللہ کہہ رہے ہیں جو فضل اور جو انعام اور جو نعمت اور جو رحمت تم کو مل رہی ہے یہ تو خالص میرا فضل ہے یہ تو خالص میرا انعام ہے وَإِن تُسِبْقَ سَيِّعَةٌ فَمِن نَبْسِكَ اور اگر تجھے کوئی برائی پہنچ رہی ہے تو یہ تیرے نفس کے جانب سے یہ تیرے نفس کے جانب سے ایمان والے حالات کرونا روتے ہیں اور حالات کو اسباب سے جوڑ دیتے ہیں حالات کو اسباب سے نہیں جوڑنا چاہیے اسباب کی دو بڑی غرض اللہ نے قرآن میں بیان کی اسباب نہ تو کسی انسان کی زندگی بنا سکتے ہیں نہ کسی انسان کی زندگی کو بگاڑ سکتے ہیں اسباب کے اندر اللہ نے یہ طاقت نہیں رکھی ہے پھر وہ چاہے جس لائن کے اسباب ہوں اللہ نے اسباب کی دو بڑی بنیادیں قرآن میں بیان کی ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةَ اللَّهَ لِنَا بُلُوَهُمْ اَيْهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا آرائش اور آزمائش یہ دو بڑی بنیادیں ہیں اسباب کی اللہ نے ان اسباب کے ذریعے دنیا کو سجایا ہے اور اللہ ان اسباب کے ذریعے اپنے بندوں کا امتحان لیں گے یہ ہے اسباب کے غرص اسباب امتحان کے لئے ہیں اسباب اتمنان کے لئے نہیں ہیں اتمنان کے لئے اعمال ہیں اللہ دلگر ہے سنو اللہ کے ذکر میں اللہ کی اطاعت میں دلوں کا اتمنان ہے اسباب کے اندر نہ زندگی بنانے کی طاقت ہے اسباب کے اندر نہ زندگی بگاننے کی طاقت ہے اعمال کے اندر اللہ نے طاقت رکھی اللہ خود کہہ رہے من عامل صالحم من ذکر او انسا وہو مؤمن فلنحی انہو حیاتا طیبا جو بھی نیت عمل کرے بشرتے کے مومن ہو ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اللہ کہہ رہے من اعرض ان ذکری فاند لہو معیشة اندن کا جو میری یاد سے جو میری اطاعت سے مو مڑے گا اس کی زندگی میں میں تنگے لاؤں گا اعمال کے برا ہونے سے اللہ کی اطاعت کے مو سے مو مڑنے سے تنگی آتی اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے اعمال کرنے سے خوشحالی آتی لیکن ایمان والا بھی آج گہروں کو دیکھی دیکھا وہ بھی یہ سمجھتا ہے یہ سبب میں کمی ہے اس لئے یہ حال یہ سبب میں کمی ہے اس لئے یہ حال یہ ایمان والوں کے ایمان کی کمزوری کی علامت اللہ تعالیٰ نے تو اتنی نافرمانیوں کے باوجود بھی ہمیں بہت اچھے حالت کے اندر رکھا ہے اس لئے دوستو اپنے یقین کو ہمیں صحیح کرنا ہے ہماری زندگیوں کے اندر خوشحالیاں اعمال کے ذریعے سے آئیں گی اور ہماری زندگیوں کے اندر بدحالیاں بدعملی کی وجہ سے آئیں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بات ارشاد فرمائی خمس بخمس پانچ چیزیں پانچ چیزوں کے بدلے ہیں پانچ چیزیں پانچ چیزوں کے بدلے ہیں جب بھی کوئی قوم احد کو توڑے گی اللہ ان کے اوپر ان کے دشمنوں کو مسلط کریں گے دشمنوں کے تسلط کی وجہ کمی نہیں ہے یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ جو اقلیت میں رہیں گے وہ مغلوب رہیں گے جو اکثریت میں رہیں گے وہ غالب رہیں گے یہ کافروں کی سوچ ہے یہ ایمان والوں کی سوچ نہیں ہے دشمنوں کا تسلط آہد کو توڑنے کی وجہ سے ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلا رہے ہیں کلت اور کسرت سے نہیں ہوتا ورنہ تین سو تیرہ ہزار پر غالب نہیں آتے سانت سو تین ہزار پر غالب نہیں آتے تین ہزار دس ہزار پر غالب نہیں آتے تین ہزار دو لاکھ کی فوج کو پیچھے نہیں ڈھکیل دیتے اللہ تعالیٰ ہاتھیوں کی فوج سے مقابلے کے لیے عبابل جیسی چھوٹی چڑیا کو نہیں بھیجتے اور ان کی چوچ میں چھوٹے چھوٹے کنکر نہیں دیتے ایٹم بم دے دیتے اور کوئی بڑی مخلوب بھیج دیتے یہ کوئی ذابطہ نہیں ہے کہ جو اقلیت میں رہیں گے انہیں مخلوب رہنا پڑے گا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کم من فیعتن غلیلتن غلبت فیعتن کسیواتن بی اذن اللہ کتنی ہی چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آگئی اللہ کے اذن سے اللہ کی اجازت سے اللہ کے حکم سے بنیاد یہ ہے اللہ کو راضی کرو تو اللہ تعالیٰ تھوڑے ہونے کے باوجود بھی غالب رکھیں گے غلبہ پانے کے لئے اکثریت ضروری نہیں ہے غلبہ پانے کے لئے آہد کا پورا کرنا ضروری ہے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہی ہیں کہ جب بھی کوئی قوم آہد کو تھوڑے گی اللہ ان کے اوپر ان کے دشمنوں کو غالب کر دیں گے مسلمان تو سوچ رہے ہم تو مغلوبی رہیں گے ہم کیسے غالب آسکتے ہیں ہم تو اکلیت میں ہیں توڑے سے ہم مسلمان کبھی اپنے اوپر بھروسہ نہیں کرتا ہے مسلمان کی نگاہ ہمیشہ اللہ کی ذات پر ہوتی ہے اور اللہ تو کہہ رہی ہے من یتوکل علاللہ فہو حسب جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کے لئے کافی ہے تو دوستو دشمنوں کے تسلق کی وضع آہد کا توڑنا ہے فر وہ آہد چاہے اللہ سے کیا ہو فرد وہ چاہے آہد مغلوب سے کیا ہو جب دبی آہد کو توڑا جائے گا اللہ تبارک تعالیٰ دشمنوں کو لاکہ سروں پر مسلط کریں گے پھر مسلمان اکثریت میں رہے مسلمان اقلیت میں رہے مسلمان کے پاس حکومتیں ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں مسلمانہ کی حکومت عروج پر تھی علاو الدین خواردن شاہ کے زمانے میں اللہ نے چند ہزار تاتاریوں کو لاکہ ان کے سروں پر مسلط کر دیا اس وقت تو تو مسلمان زیادہ تھے ان کے پاس تو حکومتیں تھی ان کے پاس تو طاقتیں تھی ان کے پاس تو فوج تھی اور یہ تاتاری تو تھوڑے تھے ان کے مقابلے میں پھر یہ کیوں غالب آگئے کیونکہ ان کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں تھی فرشتے ان کے لشکروں کے پیچھے کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے ایوہالکفرہ اکتل الفجرہ اوہ کافروں ان فاجروں کو تم قتل کرو اللہ کے یہ بنیاد نہیں ہے کہ جو کم ہوگا وہ مغلوب رہے گا اور جو زیادہ ہوگا وہ غالب ہوگا اللہ کے یہاں بنیاد یہ ہے آہد کو پورا کرو تمہارے دشمن تمہارے سامنے مغلوب رہیں گے آہد کو توڑو گے دشمن تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں گے اللہ سے کیا ہوا آہد بھی پورا کرنا ہے بندوں سے کیا ہوا آہد بھی پورا کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لا ولا دین لمن لا اہد لا جس کے اندر امانت داری نے اس کا ایمان معتبر نہیں جس کے اندر آہد کی پاسداری نے اس کا دین معتبر نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کافر کی نشانی ہے اذا آہد غدرا اہد کو توڑنا اہد کو توڑنا یہ منفق کی نشانی ہے یہ مومن کی نشانی نہیں ہے ہر انسان کا اللہ سے ایک معاہدہ ہے الستو بربکم کے ذریعے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سارے انسانوں سے یہ اللہ کا معاہدہ ہوا ہے جب تو کوئی معاہدہ بھی نہیں ہوا تھا اس وقت سارے انسانوں کا اللہ سے معاہدہ ہوا ہے الستو بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سب نے کہا بھلا کیوں نہیں اس میں بھی کوئی کچھ نہیں کی بات ہے آپ ہی تو ہیں ہمارے رب یہ پہلا معاہدہ ہوا ہے بندوں کا اور اللہ کا اس معاہدے کا تقاضہ تھا کہ بندے اپنے آپ کو اللہ کی تربیت میں دے دیتے اللہ کے حکموں کے سپرد اپنے آپ کو کر دیتے جس چیز کبھی اپنی تربیت کرانا ہوتی ہے مربی کے تابع کرنا پڑتا ہے لگری کی تربیت کب ہوگی جب وہ بڑھائی کے حوالے اپنے آپ کو کر دے گی پھر وہ چاہے آرے چلائے پھر چاہے وہ کلٹ ہوگے پھر چاہے وہ اس پر رندے فیرے وہ جو چاہے کرے تربیت کے لیے تو سپردگی کرنا پڑے گی اللہ کے رب ہونے کا اقرار کیا ہے اللہ کے احکام کے تابع تو اپنے آپ کو کرنا پڑے گا اس کے بغیر تربیت کیسے ہوگی دوسرا اہد ایمان والوں نے اللہ سے کیا شہادتین کا اقرار کر کے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد عبدہ و رسول وہ جو اہد ہوا تعلستو بربکم کا کافروں نے اس اہد کی دنیا میں پاسداری نہیں کی ایمان والوں نے شہادتین کا اقرار کر کے اس اہد کے اندر اور پختگی پیدا کر دی اب تو ان کے ذمہ اور زیادہ لازم ہے کہ یہ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی سے اپنے آپ کو بچائیں اور اللہ اور رسول کی دابداری میں اپنے آپ کو لگا دیں اپنا سب کچھ لگا دیں اپنی ہر چیز کو قربان کر دیں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لئے یہ اللہ سے کیا ہوا اہد بھی پورا کرنے ایمان والوں کا اہد کافیروں کے مقابلے میں زیادہ زیادہ مسبوط ہے کیونکہ انہوں نے الہتو بربکم کا بھی اقرار کیا ہے انہوں نے شہادتین کا بھی اقرار کر کے اللہ سے کیا ہوئے اہد کو اور پختہ کر دیا اور انسانوں سے جو اہد ہوا ہے ان سارے اہد کا پورا کرنا بھی ضروری ہے معاہدوں کو توڑنا وعدوں کو توڑنا یہ ایمان والوں کا تعم ہی نہیں ہے ایمان والے اگر وعدوں کو توڑیں گے ایمان والے اگر معاہدوں کو توڑیں گے تو پھر اللہ کی طرف سے یہ سزا دی جائے گی کہ ان کے دشمن ان پر مسلط ہوں گی کہ عامال کے بگاڑے سے حالات کا بگاڑ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں اس معاف سے نہیں کہ تم یوں کرو اور یوں کرو اور یہاں پہ یا کہ یہ کرو اور وہاں جا کے وہ کرو کہ نہیں تمہیں اپنے دشمنوں کو مغلوب کرنا ہے تو اس کا یقینی سبب یہ ہے کہ تم اہد کو پورا کرنے والے بنو اللہ سے کیا ہوا اہد بھی پورا کرو بندوں سے کیا ہوا اہد بھی پورا کرو آگے کی تطبیریں اللہ خود سجائیں گے یہ جو کرنا ہے وہ کرو یہ جو کرنا ہے وہ کرو پھر آگے کی اللہ خود سجائیں گے یہ نہیں کریں گے کہا رہے صرف اس سے نہیں ہوگا صرف اس سے نہیں ہوگا یہ نہیں کریں گے تو پھر آگے کی تطبیریں بھی کچھ سجائیں نہیں دیں گی آگے کی تطبیروں میں اللہ عقلوں کو مار کر رکھ دیں گے تو دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی دشمنوں کے تسلط اور دشمنوں کے غلبے کی وجہ وہ اہد کا توڑنا ہے وہ ایسوائیہ نہیں ہے کہ وہ اکثریت میں ہے تو وہ غالب رہیں گے ان کے پاس حکومت نہیں ہے تو وہ غالب رہیں گے ان کے پاس طاقت ہے تو وہ غالب رہیں گے نہیں دشمنوں کے تسلط کی وجہ یہ ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں آمان دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وَإِذَا حَقَمُوا بِغَيْرِ مَا أَنْتَلَ اللَّهُ فَشَا فِيهِمُ الْفَقْرَ جب لوگ اللہ کے قانون کے خلاف فیصلے کریں گے اللہ تعالی ان کے اندر فقر ڈال دیں گے فقر اور تنگیاں جو آتی ہیں وہ اللہ کے قانون کے خلاف فیصلے کرنے سے آتی ہے فقر آ جائے گا تنگیاں آ جائے گی بڑے بڑے کاروبار ہیں لوگ پریشان ہیں کیا کریں چلیں نہیں رہے کاروبار کیوں نہیں چل رہا مندی آگئی یہ اس کی وجہ سے وہ اس کی وجہ سے خلا اور دماغ اور یہ اور وہ ہو سکتا ہے کسی حد تک ہو لیکن اصل وجہ یہ ہے اللہ کے قانون کو توڑا جائے گا اللہ تعالی فقر اکولا کے مسلط کریں گے اور فقر علماء کہتے ہیں فقر صرف یہ نہیں ہے کہ تنگیاں آ جائے فقر یہ بھی ہے کہ محتاج کی بڑھ جائے محتاج ہو جائیں گے کیا کریں ہم بہت پیسہ یہ ہے وہ ہے محتاج وہ ایسا کریں گے تو ہمارا ایسا ہو سکے گا محتاج کی آگئی سب کچھ اپنا ہونے کے باوجود میں محتاج اللہ بنا دیں گے دوسروں کا کہ لو تم نے اللہ کے قانون کے خلاف فیصلہ کیا اللہ تمہاری محتاج کی کو بڑھا دیں گے اللہ تمہاری تنگی کو بڑھا دیں گے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ ہے اللہ کے قانون کے خلاف فیصلے کرنا اللہ تعالی نے ہمارے شہر کو کسی بہترین روزی کا ذریعہ عطا فرمائے لیکن دیکھو آج کیسے حالات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اس کا مفہوم ہے تسات و عشاری رزق امتی فی التجارہ اللہ تعالی نے میری امت کے رزق کے دس حصوں میں سے نو حصہ تجارت میں رکھا ہے دس حصوں میں سے نو حصہ تجارت والوں کو اللہ دیتے ہیں ایک حصے میں ملازمت والے مزدوری والے کھیتی والے اور جو جو ہے ان سب کو ملتا ہے اللہ نے اس شہر کی اکثریت کو تجارت والی روزی دیئے پھر بھی لوگ فقر و فاقیہ کا شکار ہیں تجارت اتنا تجارت اتنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا ہے فرمان دیتے مجھے سب سے زیادہ یہ پسند ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہوں اللہ کے راستے میں میری موت آئے اور اس کے بعد مجھے سب سے زیادہ پسند ہے کہ اگر اللہ کے راستے میں موت نہیں آ رہی ہے تو مجھے اس کے بعد یہ پسند ہے کہ تجارت کے راستے میں مجھے موت آئے اللہ نے اس شہر کو تجارت والی روزی دی لیکن اگر تجارت اللہ کے قانون سے ہڑ جائے گی پھر یہ تجارت فقر کا سبب بنیں گی یہ تجارتِ محتاجگی کا سبب بنیں گی یہ تجارتِ برکت اور کشادگی لانے کا سبب نہیں بنیں گی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا ہے وَلَا حَكَمُ بِغَيْرِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ الْإِلَّا فَشَا فِيهِمُ الْفَقْرِ اللہ کے قانون کے خلاف چلوگے اللہ کے قانون کے خلاف تجارتیں کروگے اللہ کے قانون کے خلاف کوئی بھی کام کروگے محتاجگی بڑھے گی تنگی بڑھے گی اور تجارت میں بھی اللہ کے اللہ تعالیٰ نے اس شہر والوں کو خاص طور پر کپڑے کی تجارت دی مرقات کے اندر ملالِ قارِ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ روایت کہ اگر اللہ تعالیٰ اہلِ جنت کو کسی تجارت کے کرنے کا اختیار دے تو کپڑے اور خوشبو کی تجارت کا اختیار دے کپڑے کی تجارت وہ تجارت ہے تجارت دس عشرہ مبشرہ میں سے جو دس صحابہ ہیں وہ دسوں کے دسوں تاجر رکھے تاجر کو جو بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے وہ کسی کو نہیں سنائی زمیندار کو نہیں ملازم کو نہیں کسی کو نہیں ہے ان کے لئے بھی فضائل لیکن تاجر کے لئے کیا ہے امانت داری اور سچائی کے ساتھ تجارت کرنے والا تاجر نبیوں کے ساتھ صدقین کے ساتھ شہدہ کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ ہوگا جنت میں جانا بہت بڑی نعمت ہے جنت میں جانا بہت بڑی نعمت ہے جنت میں جانے سے بڑی نعمت ہے جنت میں نبیوں کا فاتھ ملنا اس سے بڑی نعمت ہے جنت میں سید الانبیاء کا فاتھ ملنا اس سے بڑی نعمت ہے جنت کے اندر اللہ کی رضاں کا ملنا اس سے بڑی نعمت ہے اللہ تبارک تعالی کے دیدار کا ہونا اللہ تعالی تاجروں کو یہ انعام دے رہے ہیں کہ تم اپنی تجارت میں سچائی لے آؤ تم اپنی تجارت میں امانت داری لیاؤ میں تمہیں جنت کے ساتھ ساتھ نبیوں کے ساتھ کر دوں جس درجے کی اصفید قصد ہوگا جس درجے کی امانت داری ہوگی اللہ تعالیٰ اس درجے کا نبیوں کا ساتھ عطا کر دے کم ہوگی صدیقین شہدہ صالحین جیسا درجے کا ہوگا امانت داری کیسے کسے ہیں آج تجارت میں امانت داری سمجھ میں نہیں آتی جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے انہوں نے اپنے غلام کو گھوڑا لانے کے لیے دے جا ان کے غلام نے گھوڑے کا سعودہ کیا تین سو دینار تین سو دینار یا تین سو درہم کے اندر اور آگر کہا کہ میں نے گھوڑے کا سعودہ کر لیا چل کے قیمت ادا کر دے وہ گئے تو دیکھا کہ گھوڑا تو تین سو گئے ہی نہیں یہ تو بہت قیمتی ہے انہوں نے کہا چار سو دو تو بہت اچھی بات ہے پانچ سو دو تو بہت اچھی بات ہے چھے سو دوں کیا اور اچھی بات ہے ساتھ سو دوں اس نے کہا لینا ہے یا آپ مزار کر رہے ہیں انہوں نے کہا تیرے گھوڑے کی قیمت آٹھ سو ہے اسے آٹھ سو دے کر گھوڑے لے کر آ گیا بولا ہم کہنے لگا حضرت میں نے تو تین سو میں صدر کیا تھا وہ دینے پہ راضی تھا ہم لینے پہ راضی آپ نے کیا کیا یہ تجارت میں آمانت داری ہے ٹھیک ہے اسے نہیں معلوم ہمیں تو معلوم ہے ہمیں تو معلوم ہے اس کی چیز قیمتی ہے یہ تجارت میں آمانت داری ہے امام ونیفر امتلا لگ بس ایک بڑی آئی کپڑے کا ایک کپڑے کا ایک تھان لے کر کہنے لگے امام صاحب سے دو سو درم میں آپ اسے لے لیں امام صاحب نے کہا تیرے تھان کی قیمت دو سو نہیں ہے اس نے کہا پھر کتنی ہے تین سو دے دو امام صاحب نے کہا تین سو بھی نہیں ہے اس نے کہا چار سو دے دو آپ نے کہا چار سو بھی نہیں ہے اس نے کہا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں امام صاحب نے کہا تاجروں کو بلا لو اسپاس کے تاجروں کو بلایا گیا اور کہا کہ بتاؤ اس کبڑے کی موجودہ قیمت کیا ہے تاجروں نے کہا پانچ سو درہم یا دینار جو بھی ہے امام صاحب نے کہا تیرے کبڑے کی قیمت پانچ سو درہم ہے تو تو دو سو میں فروخت کرنے آئی تھی یہ ہے دوستو امانتداری تجارت کے اندر یہ نہیں کہ سامنے والا مجبور ہے سامنے والا پریشان ہے تو رہو اسے یہ تجارت میں امانتداری نہیں ہے عبیت بن عمر کے بارے میں آتا ہے اپنے بچے کو دکان پر بیٹھا کر گئے اور اسے بتا دیا کہ یہ خالص رشم سے تیار کیا ہوا کپڑا ہے یہ چار سو درہم کی اعتبار سے ہے یہ مخلوط رشم سے تیار کیا ہوا کپڑا ہے یہ دو سو درہم کی اعتبار سے ہے اور باہر گئے کسی کام سے واپس آئے تو ان کے دکان سے ایک گاہت مخلوط رشم والا کپڑا لے کر نکل رہا تھا انہوں نے کہا کتنے میں خرید اس نے کہا چار سو میں خرید انہوں نے کہا نہیں نہیں اس کی قیمت چار سو نہیں ہے واپس چلو اس نے کہا تم کون ہوتے ہو میرے یہاں تو یہ پانچ سو میں بک جائے گا مجھے سو درم کا نفع ہو جائے گا تم کون ہوتے ہو بولنے والے انہوں نے کہا میں اس دکان کا مالک ہوں چلو اپنے لڑکے سے پوچھا کہ بیٹا تم بھول گئے تھے قیمت کیا جان روچ کے کہا انہوں نے کہا میں نے ان سے کہا چار سو یہ تیار ہو گئے بھائی کہا تو یہی ذابطہ ہے کہ جب دونوں راضی ہو جائے تو ٹھیک ہے میں سو دا ہو جاتا ہے تو اپنے بیٹے پر ناراض ہوئے ہیں کہ جب میں تجھے بتلا کر گیا تھا تو تو کیوں اسے مہنگا دے رہا ہے یہ نہیں کہ واہ واہ بیٹا تو اب تجارت کرنا سیکھ گیا آپ تیری ایک دکانہ لگ کھول دے تو یہ تجارت میں امانت داری اور تجارت میں سچائی تجارتوں میں اسے سود کو نکالا جائے سود آئے گا تو بربادی آئے گی فَإِلَّمْ تَفَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِ اللہ کہہ رہے ہیں اگر سود سے نہیں بچھو گے تو پھر آؤ اللہ سے اعلان جنگ کرو کون اللہ سے جنگ کرو تجارتوں میں سود داخل ہو گیا اللہ تعالیٰ نے روزی کا پہترین ذریعہ دیا اللہ نے جس میں روزی میں زیادہ برکت دی ہے وہ روزی کا ذریعہ دیا لیکن وَلَا حَكَمُ بِغَيْرِ مَا أَنزَلَ اللَّهِ جب لوگ اپنے کاموں کے اندر اپنے کسی بھی مشکلے میں اللہ کے قانون کے خلاف چلیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ فقر اور تنگی کو ڈال دیں گے فقر اور تنگی آ جائے گے پھر اگر تھوڑے لوگ اچھا کر بھی رہے ہیں تو یہ اکثریت کی نحسد انہیں بھی لے ڈوبے گی کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے ہم ایسی حالت میں حلاق ہو سکتے ہیں جبکہ ہم بھی نیک لوگ موجود ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں اذا قفر الخبص جب زیادہ لوگ غلط کام کرنے والے ہوں گے تو تھوڑے لوگ بھی دنیا کے اندر پکرے میں آئیں گے یہ نہیں کہا جاتا کہ سب لوگ غلط تجارت ہیں لیکن اکثریت آج تجارتوں کے اندر دنیا کے دیگر معاملات کے اندر صحیح راستے سے ہٹے ہوئے ہیں اس لئے فقر اور محتاجگی آ گئی اس کا سبب یہ ہے اس کا سبب یہ نہیں ہے جو دنیا والے سمجھا رہے ہیں پھنا کی وجہ سے اور لوگ ڈاؤن کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے یہ تو عرضی ہے مندق کو ابھی چڑی آیا ہے پہلے بھی آتا رہا ہے یہ اصل وجہ یہ ہے وَلَا حَكَمُ بِغَيْرِ مَا أَنظَرَ اللَّهِ اِلَّا فَشَ فِيهِمُ الْفَقْرِ امانت داری اور صداقت پر اپنی تجارتوں کو اگر اسلامی اصول پر لے آئیں گے اللہ تعالیٰ اپنے قدرت سے تنگی کو دور کریں گے اللہ تعالیٰ محتاجگی کو دور کریں گے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ انبیق تاجر تھے ان کی تجارت کے یہ اصول تھے ادار کھریتے نہیں تھے ادار بیشتے نہیں تھے زیادہ نفع کی لالش میں مال کو کبھی سٹاپ نہیں کرتے تھے عیب دار مال کو عیب بتائے بغیر کبھی بیشتے نہیں تھے مدینہ میں آئی تھے تو خالی ہاتھ دنیا سے گئے ہیں تو تین عرب دس کروڑ بیس لاکھ دیرہ تین عرب اپنی ملکیت میں چھوڑ کر گئے آج تو امان اللہ وہ بروے ہی نہیں ہے نماز جیسے حکم کے لیے اپنی تجارتوں کو چھوڑتے نہیں اپنی دکان کو نہیں چھوڑتے اپنے کارخانوں کو نہیں چھوڑتے نماز ہو رہی ہے نماز کی قیمت کے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے دوستو نماز کتنا آنچامل ہے ہم نے تو حدیث بارہاں سنی ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے خیبر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کی تجارت میں بہت نفع ہوا آپ نے بنایا کتنا کم آیا یہ تین سو اوپیا چاندی نفع میں بچی اللہ کے نبی 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 یہ کیا نفع ہے اس سے بہتر نفع تو یہ ہے فرض کے بعد دو رکعات نفع وہ تو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے اپنے زمانے کا تین ہزار لکھے ایک اوپیا چالیس درہم کا تین سو اوپیا ہوں گے کتنے ہوں گے بارہ ہزار درہم تین چوک بارہ بارہ ہزار درہم ایک درہم ہوتا ہے تقریباً تین گرام کا تو کتنا ہوا چھتیس ہزار چھتیس ہزار گرام یعنی چھتیس کلو چاندی چھتیس کلو چاندی کی قیمت آج اگر لگائیں گے تو پچیسوں لاکھ روپیا بنے گی اللہ کے نبی سمجھا رہے پچیس لاکھ روپیا بھی اگر تو کما لے رہا ہے نماز چھوڑ کے تو اتنا سمجھ لے کہ دو رقاب نفل اس پچیس لاکھ روپیا سے بھی زیادہ ہے آج لوگ پچیس پیسے اور پچیس روپیا کے واسطے فرائض کو چھوڑ دے رہے ہیں اللہ کے بڑے بڑے حکموں کو توڑ دے رہے ہیں کہاں سے برکتیں آئیں گے کہاں سے دنگیاں دور ہوں گی کہاں سے محتاجگی دور ہوگی اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کی شریعت کے خلاف چلو گے اللہ تبارہ تعالیٰ تمہارے اندر فقروں کو تنگی کو ڈال کر رکھ دیں گے صحابے کرام کی تجارت کا یہ حال تھا کہ اس سے جو آمدنی ہوتی تھی اس کا بڑا حصہ اللہ کی مرضیات کے کاموں پر لگاتے تھے اور اپنی خواہشات پر تو لگاتے ہی نہیں تھے ضروریات کے بھی بہت احتیاط کے ساتھ لگاتے تھے تبوک کا موقع آیا غالباً تیس ہزار کا لشکر تھا دس ہزار لوگوں کا انتظام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مال لے کر آئے اللہ کے نبی اتنے خوش ہو رہے ہیں ان درائم کو الٹ اور پلٹ کر کے کہہ رہے ہیں عثمان اگر آج کے بعد کوئی بھی عمل نہ کرے تو یہ عمل ہی ان کی نجات کے لئے کافی ہے رضی اللہ عنہ اتنا مال لگاتے تھے عائشہ رضی اللہ عنہ اپنی حجرے میں بیٹھی تھی شور سنا مدینہ کے اندر تو گھبرا کے کہنے لگے کسی نے مدینہ پہ حملہ کر دیا ہے بغاوت ہو گئے کیا لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں امی جان حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا تجارتی کافلہ آیا ہے وہ اتنا بڑا کافلہ ہے یا اس کا شور ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جس کا مفہوم ہے کہ عبد الرحمن میری امت کے مالداروں میں سے جنت میں کیسے صدق کر جائیں گے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ وہ یہ خبر ان کو ملی پورا کا پورا تجارتی کافلہ صدقہ کر دیا یہ ان کی کمائیوں کا بڑا حصہ لگتا تھا اللہ کی مرضیات کے کاموں میں آج کمائیوں کا بڑا حصہ لگ رہا ہے اپنی خواہشات پر اللہ کی مرضیات پر لگنے کی بات آتی ہے تو پھر مندہ یاد آجاتا ہے پھر تنگیہ یاد آجاتی ہے پھر ڈیوٹیاں کم ہوئی یہ یاد آجاتا ہے لوگ ڈاؤن یاد آجاتا ہے اور خواہشات پر لگانے کے لئے لوگوں کے پاس پیسے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمارے والذین اذا انفقو لم یسرفو ولم یقترو وکانا بین ذالک قواما اللہ کے خاص بندے خرچ کرنے میں اصحاب بھی نہیں کرتے بخل بھی نہیں کرتے اللہ معاف کرے آج مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد خواہشات پر خرچ کرنے میں اصحاب کر رہی ہے اللہ کی مرضیات پر خرچ کرنے میں بخل کر رہی ہے اللہ کو دونوں چیزیں ناپسند ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے آج بہت بڑی تعداد دونوں مرض کے اندر مختلع ہے کہاں سے روزیوں میں برکت آئے گی کہاں سے تنگیاں دور ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ملت بیضا پر چھوڑ کر گئے ہیں آپ کی لائے ہوئی شریعت اس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے ہم اپنی شریعت کو چھوڑ کر ادھر ادھر نظر دیکھ دالتے فیریں گے اور ہماری زبانوں پر بھی وئی ہوگا جو اللہ رسول پر ایمان نہ لانے والوں کی زبانوں پر ہے اس کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے تو ہمیں ان میں پھر فرق کیسے ہوگا ہم تو ایک روشن شریعت پر ہیں ہم تو ایک شریعت حقہ پر ہیں ہمیں تو ہمارے نبی نے سمجھایا ہے کہ تمہارے روزیوں میں فقر اور تمہاری روزیوں میں محتاج کی آنے کی وجہ یہ ہے کہ تم نے نکال دیا ہے اپنے کاموں کے اندر سے اپنی تجارتوں کے اندر سے اللہ تعالیٰ کے قوانین کو کہ یہ ذابطیں ہیں دوستو امت ان ذابطوں سے ہٹے گی پریشانیوں کا شکار ہوگی اور دیکھو دنیا تو ایمان والوں کے ذریعے سے ہی چل رہی ہے اللہ تعالیٰ تو ان کی برکت سے چلا رہی ہے اس لئے ان پر ہی ان کے ہی ساتھ ہوگا اللہ تعالیٰ ان پر ہی حالات جالیں گے لَاَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ یہ لوٹ کر آ جائیں یہ لوٹ کر آ جائیں یا اللہ کی طرف یا دنیا کی آزمائشہ نہیں برداشت کر سکتے یا دنیا کی تنگیہ نہیں برداشت کر سکتے یا دنیا کے فکر و فاقے کو برداشت نہیں کر سکتے یہ آخرت سے کہاں سے برداشت کر پائیں یہ رحم ہے اللہ کا اللہ کا فضل ہے اللہ کا انام ہے اللہ تعالیٰ ہماری بدعملیوں کو جیسے دنیا ہی نے حالات ڈال دے رہے ہیں تاکہ ہم ہوش کے ناکول لے کر اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں ایسے ہی ان کو فقر و تنگیہ کے اندر لائیں آج کاروبار کے اندر سود آ گیا ہے چاہے وہ چاہتے ہوئے ہو نہ چاہتے ہوئے ہو اللہ تعالیٰ کا سود کے خلاف اعلان جنگ ہے عزت عباس رضی اللہ عنہ سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ چچا جان اللہ نے سود کو حرام کر دیا ہے اس لئے عزت عباس لوگوں کو سود پر پیسے دیتے تھے اللہ کے نبی نے کہا سود حرام مجھے نہیں چاہیے یہ پورا کاروبار ختم پورا کاروبار کیا ہوگیا ختم ہم تو سوچتے بڑھیں اللہ کے نبی اب تک جو ہوا آگے سے نہیں کچھ نہیں آپ نے کہہ دیا میں حصل بھی معاف کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی برکت سے خلافت بنو عباسی آپ کی نسل میں قائم کی ہے تین سو مجھے یاد نہیں اچھی طرح لیکن پانسو یا چھے سو سال تک ان کی نسل کے اندر اللہ نے خلافت چلائی ہے یہ آپ کے ایک عمل کی برکت ہے ہم سمجھتے یہ ہوگا تو کیا ہوگا وہ ہوگا تو کیا ہوگا کیسے چل پائیں نہیں چل پائیں گے بلے اس کے بغیر تم چلانے والے ہو تم روزی دینے والے ہو روزیوں کا تعلق براہ راست اللہ سے ہے اللہ تعالیٰ زبردفت روزی دینے والے ہیں یہ اللہ نے زلقوہ بھی کہا ہے اور مطین بھی کہا ہے ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ اللہ روزی دیتے دیتے اعلان کرتے بس بھائے وہ ہمارا خزانہ خالی ہوگیا اب جا کے اپنا اپنا انتظام کر لو ایسا کبھی نہیں ہوگا ہم روزی لیتے لے دے دنیا سے چلے جائیں گے اللہ کے خزانے میں کبھی کمی نہیں ہوگی اور ایسا بھی کبھی نہیں ہوگا کہ اللہ کمزور پڑ جائیں کسی اور کی روزی بھی چھین کر کسی اور نے لے لی نہیں اللہ مطین ہے جس کی روزی ہے اسی کو پہنچ کر ملے گی اسی کو پہنچ کر رہے گی کوئی کسی کی روزی کم نہیں کر سکتا روزی کا تعلق براہ راست اللہ سے ہے کسی کی سادش سے کسی کی تدبیر سے کسی کی مکاری اور ایاری سے کسی کی روزی کھٹ نہیں سکتی کسی کی روزی بند نہیں سکتی روزی کا گھٹانا اور پڑانا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے ہم اپنی تجارتوں کو ہم اپنی کاموں کو اللہ کے قانون پر لائیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے ہمارے فقر کو ہماری تنگی کو دور کر کے رکھ دیں گے اور اگر یہ نہیں کریں گے اور دوسری تدبیریں کر دیں گے ایسا کر لو ایسا کر لو ایسا کر لو وقتی طور پر ہو سکتا ہے کچھ حل نکل جائے لیکن اصل مسئلہ حل نہیں ہوگا دوست تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے وَإِذَا ظَهَرَتِ الْفَاحِشَتُ فِيهِم فَشَا فِيهِمَ الطَّعُون جب میرے امت کے اندر بے حیائی پیدا ہوگی اللہ ان کے اندر تاؤن جیسی موزی بیماریاں پیدا کریں گے علماء فرماتے ہیں تاؤن اس بیماری کہتے ہیں جو متعددی ہو جاتی ہیں جو ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہیں جس کے علاج سے لوگ آجز ہو جاتے ہیں اللہ ایسی بیماریوں کو لائیں گے بے حیائی پر اس کی سازش اس کی سازش اس نے یہ کر دیا اس نے وہ کر دیا کچھ نے کہا ہے ہماری شریعت یہ کہہ رہی ہے تم بے حیائی بنو گے تمہارے اندر ایسی بیماریاں آئیں گی کرتے رہو حلاج رہو پریشان کہ کیوں آئی ہے یہ بیماریاں کیوں آئی فلا کی وجہ سے فلا کہ نہیں نہیں یہ بے حیائی یہ بیماری آئی بے حیائی کی وجہ سے یہ غیروں کی سازش ہے ایمانی غیرت کو ختم کرنے کے لیے بے حیائی کا معاشرہ تائم کیا دوستو بے حیائی بے حیائی لوگ آج اس کو فیشن سمجھ رہے ہیں بے حیائی کو لوگ آج فیشن سمجھ رہے ہیں بے حیائی تو ایک سزا ہے دوست اللہ تعالی نے قرآن کے اندر بیان کیا فَأَقَلَ مِنْهَا فَفَدَتْ لَهُمَا سَوْعَاتُهُمَا اللہ تعالی نے عدم علی السلام سے کہا تھا دیکھو اس درستے کے قریب مت جانا اس درستے کے قریب مت جانا لیکن عبرائیم علیہ السلام عدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی اپنے وہ دنہ کھا لیا تو کیا اللہ نے کیا سزا دی فَأَبَدَتْ لَهُمَا سَوْعَاتُهُمَا ان کا ستر کھل گیا یہ سزا ہے جسے لوگ آج فیشن سمجھ رہے ہیں فیشن ہے ایسا پہنو ایسا پہنو یہ کپڑا وہ کپڑا یہ سزا ہے دوستو ایسی عقلیں ماری گئے لوگوں کی سزا کو لوگ زینت کی چیز سمجھ رہے ہیں اللہ نے لباس کو زینت کی چیز بنایا لوگ لباس سے آجاب ہونے کو زینت سمجھ رہے ہیں اللہ خود فرمارے ہم نے لباس اتارا ہے اس کا ایک بلا مقصد زینت ہے لوگ سمجھ رہے ہیں یہاں سے کپڑا پھارا لو ایسا تنگ کپڑا پہن لو ویسا کپڑا پہن لو کپڑے جتنے مختصر کر لو اتنا ہم جو ہے وہ ہماری زیب زینت ہوگی یہ بے وقوفی ہے یہ اکلوں کا مارا جانا ہے بے حیائی یہ تو اللہ دلنے سطر کا کھل جانا سطر کا ظاہر ہو جانا یہ تو اللہ کی طرف سے بطور سزا کیا آیا ہے لیکن اکلیں ایسی ماری گئی ہیں کہ لوگ اس کو فیشن سمجھ رہے ہیں دوستو اللہ دلہ بے حیائی سے بہت ناراض ہوتے ہیں دیکھو پہت پچھلی کتنی قومیں آئیں انہوں نے کتنے بڑے بڑے جرائم کیے شرک کو تو اللہ خود کہہ رہے ہیں شرک سب سے بڑا ظلم ہے مشرکین بڑے بڑے اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے فرعون نے کتنا بڑا دعویٰ کیا انا ربکم الاعلا اس کے جیسے دعویٰ تو کسی نے نہیں کیا دنیا اتنا بڑا دعویٰ کرنے والا اور کیسی کیسی مشرک قوم آئی اور کیسی کیسی اللہ کی نافرمان قوم آئی لیکن بے حیائی کرنے والوں کو اللہ نے جو عظام دیا ہے وہ انا ربکم الاعلا کا دعویٰ کرنے والے کو بھی اللہ نے نہیں دیا کیا ہوا فرعون کا وہ گیا اور وہ بحر قلزم کے اندر تفن ہو وہ ڈوب گیا اس کے اندر اور اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو اٹھا کر ٹھیک دیا ایک پیلے پر اور پڑی ہے اس کی لاش قیامت تک پڑی رہ گی کیونکہ اللہ کا فیصلہ ابرت کے لئے اللہ نے باقی رکھا کہ دیکھو رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا دیکھو کیسے بڑا ہے قومِ لوت بے حیاء بنی بے حیاء بنی اللہ تعالیٰ نے ان کو زلزلے کے اندر مفتلا کیا اللہ نے ان کے اوپر نام زدہ پتھر برسائے نکیلے پتھر نام لکھا ہوتا تھا تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص بھاگتا تھا وہ پتھر دورا کر اسے مارتا تھا مصومتن عند ربک اللہ کہہ رہے تیرے رب کی طرح سے وہ نشان زدہ تھے نام لکھا تھا اللہ نے پتھروں کی بارش کی نکیلے پتھر ان پر برسائے اللہ نے ان کی بستی کو اکھارا آسمان سے لے جا کر پتھا پہلے آسمان کے فرشتوں نے اس علاقے کے مرد اور کتوں کی آواز کو پہلے آسمان پر سے سنا ہے اتنی اوپر تک لے جا کر حضرت جیوریلی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پتھکا ہے اللہ نے ان کو زمین کے اندر دھفایا اور ان بدبودار اور گندے پانی کے اندر اللہ نے ان کی لاشوں کو دفن کر دیا اتنے سارے عذاب ان کے اوپر آئے ہیں بے حیائی کی وجہ سے اللہ کو بے حیائی اتنی نا پسند ہے اور آج معاشرہ بے حیائی بن رہا ہے اور اس کو فیشن لوگ سمجھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے غافل ہیں دوستو حالانکہ حیاء یہ ایمان کی اہم ترین بنیاد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الحیاء شعبت من الائیمان حیاء تو ایمان کی اہم ترین بنیاد اہم ترین شعبوں میں سے اور حیاء حضرت جی فرماتے ہیں حیاء اصل تنہائی میں اللہ سے شرم کرنا ہے حیاء اصل تنہائی میں اللہ سے شرم کرنا ہے اللہ نے جو ضروریات انسانوں میں رکھی ہے اللہ نے وہی ضروریات جانوروں میں رکھی ہے انسان کھاتا ہے جانور کھاتے ہیں انسان سوتا ہے جانور سوتے ہیں انسان آرام کرتا ہے جانور بھی آرام کرتے ہیں انسان تفری کرتا ہے جانور بھی گھومتے رہتے ہیں انسان بیو بچوں کے ساتھ رہتا ہے جانور بھی اپنے بیو بچوں کے ساتھ رہتا ہے انسانوں اور جانوروں کی ضروریات میں تمیز اور فرق کرنے والی چیز اتباہ سنت اور حیاء ہے اتباہ سنت اور حیاء نکل جائے گی انسان اور جانور اپنی ضروریات کے پورا کرنے میں ایک جیسے ہو جائیں گے ایک جیسے ہو جائیں گے کہ آج معاشرے سے حیاء ختم ہوئی اس کی وجہ سے اللہ نے بیماریاں ڈالی اس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں یہ بیماری اور وہ بیماری اور یہ تنگی اور کیا کریں اور کیا نہیں کریں اس لئے کہتے ہیں اذا لم تستحی ففعل ما شئت جب تیرے اندر حیاء نہیں ہے تو اب تو جو چاہے کر بے حیاء باشو ہرچے خواہی کن بے حیاء بن جا اور پھر جو کرنا ہے کر کہ حیاء کا ختم ہونا یہ بیماریوں کو متوجہ کرتا ہے آج اللہ معاف کرے حیاء ختم ہوتی چلی جا رہی ہے اور اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے بیماری آ رہی ہے لیکن لوگوں کا اس طرف تاجب نہیں ایسی کیسی چیزیں اور کیسے کیسے اللہ تب کو پتہ ہے کوئی اس پہ بہت زیادہ روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیسے نوجوان نسل اور نوجوان تو نوجوان ہے سارے ہی عمر کے لوگ اللہ حفاظت کرے اس بے حیاءی کے سعلاب میں بہتے چلے جا رہے ہیں ستر پوشی علماء کہتے ہیں سب سے پہلا فریضہ ہے ستر پوشی اور چوبیس گھنٹے کا فریضہ ہے ستر پوشی اور ستر کا کھلنا جیسے بہت سارے لوگ ہمارے اپنے شہر کے اندر بھی ان کے گھٹنے کھولے رہے ہیں جن کی رانے کھولی رہتی ہیں اتنے چٹیوں پہن کے وہ کارسانی کے اندر اور ادھر ادھر لیتے ہیں یہ گناہ بے لذت میں سے ہے کوئی مرد کسی مرد کی ران دے گا تو کیا لذت ملتی ہے لیکن گناہ ملے جاتا ہے وہ کھلنے آلے کو تو ملے گا یا دیکھنے آلے کو بھی ملتا ہے یہ بھی بہائیائی ہے مرد کے لیے نام سے لے کر گھٹنے تک کا ستر چوبیس گھنٹے چھپانا فرض ہے صرف وہ چند جگہیں ہیں چند مواقع ہیں جہاں پر استثناء ہے جہاں پر اجازت دی گئی ہے جو ستر کھولے بغیر نہیں ہو سکتے وہاں پر ستر کھولنے کی اجازت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مفہوم ہے اپنے ساتھ رہنے والے فرشتوں کا اکرام کرو وہ بھی شرما کر دور ہٹ جاتے ہیں جب انسان اپنا ستر کھول کر پر بھر اپنے ستر کھول کے اپنے ساتھ رہنے والے فرشتوں کو تکلیف مت ہو بے حیائیاں جب کسی قوم کے اندر فیل جاتی ہے دوستو اللہ تعالیٰ ان کے اندر متعاتی بیماریاں اور ایسی بیماریاں کے لوگ اس کے علاج سے آجز ہو جائیں اللہ تعالیٰ ان کے اندر ڈال دیتے ہیں اس لئے اگر بیماریاں ختم کرنے ہے مستقل طور پر ورنہ تو کیا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالات آئیں گے موقع دیے جائیں گے سملنے والے سمل جائیں گے نہیں سملنے والے اور سرکشی میں آگے بڑھ جائیں گے تو پھر ایسے لوگوں کو بہت زیادہ ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ فرمارے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِ مُحْبَوَا بَكُلِّ شَيْحِ حَتَّى اِذَا فَرِخُوا بِمَا اُوتُوا اَخَذْنَاهُمْ بغتتاً فَهُمْ لَا يُبْصِرُوا کہ جب لوگ بھولے رہے بھولے رہے بھولے رہے پھر اللہ ایسی پکر لاتے ہیں پھر سملنے کا موقع نہیں ملتا ہے بس ختم بات جب تک سملنے کا موقع مل رہا ہے جو سمل جا رہے ہیں وہ تو اکلمند ہے اور جو سجھ رہے بس ہوئے خالد چلو ختم اور پھر زندگیاں وہیں ایسے لوگوں کو بہت درنا چاہیے کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ ایسی پکر کرے کہ پھر سملنے کا موقع بھی نہ مل سکی چوتھی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وَلَا تَفَّفُ الْكَيْلِ اِلَّا مُنِعُ النَّبَات وَاُقِذُوا بِالسِّنِينَ لوگ جب نعب طول میں کمی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پیداوار کو روک لیتے ہیں اور کہ سالے مسلط کر دیتے ہیں حقوق کی ادائیگی میں کمی کرنا تتفیف کہلاتا ہے فرچہ ناب طول کے اندر ہو یا جس کے جو ذمہ دار یہ اس میں کوتائی کرنا سب تتفیف کے اندر داخل ہے عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی شخص کو دیکھا جلد جلدی نماز پڑھ رہا ہے انہوں نے کہا تُو نے اپنی نماز میں تتفیف کر دی تتفیف صرف ناب طول میں نہیں ہوتی ہے تتفیف ہر چیز میں ہوتی ہے میں اگر کسی جگہ ملازمت کرتا ہوں میرا ڈیوٹی کا ٹائم اگر مان لو سات بجے سے لے کے بارہ بجے تک ہے میں اگر اس میں کمی کروں یہ بھی تتفیف ہے میرے ذمہ جو کام لگایا گیا ہے اس کام کے کرنے میں میں سستی اور کوتائی کروں یہ بھی تتفیف ہے میرے ذمہ کسی کا حق ہے میں اس حق کے آدائیگی میں ٹالمٹول کروں یہ بھی تتفیف ہے علماء نے لکھا ہے ہر ذی حق کو اس کا حق نہ دینا یا کمی کے ساتھ دینا سب تتفیف کے اندر داخل ہے جب امت کے اندر یہ چیز آئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پیداوار کی برکتوں کو ختم کریں گے اللہ تعالیٰ ان پر قحت مسلط کریں گے اور قحت کے تسلط کی بہت ساری شکل علماء نے لکھی ہے چیزیں ختم کر دیں گے اللہ چیزیں ختم کر دیں گے چیزوں کے اندر کمی لے آئیں گے چیزوں کو اتنا مہنگا کر دیں گے کہ آدمی پریشان ہو جائے گا کیسے حاصل کریں مہنگائی بڑھ گئی اتنی مہنگائی بڑھ گئی کیا کریں وہ ہوئے اور وہ اور وہ ارے وہ وہ نہیں تتفیف میں نے نبی کیا کہہ رہے ہم وہ دیکھیں تتفیف آج عام ہوئی ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مہنگائیوں کو بڑھائے اخیضو بسنین کی تشریح میں علماء نے یہ باتیں لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ چیزوں کو مہنگا کر دیں گے اب لوگ پریشان نہیں گے مہنگائی اور سستائی حکومتوں کی طرف سے نہیں آتی ہے مہنگائی اور سستائی اللہ کی طرف سے آتی ہے ہمیں تو سنا ہوگا نا شاید رمپلال نے لکھا ہے نا کہ وہ شبے پدر یا شبے برات جو اس میں اللہ تعالیٰ فلاں چیز مہنگی ہوگی فلاں چیز سستی ہوگی یہ بھی اللہ کی طرف سے طے ہوتا ہے اللہ کی طرف سے طے ہوتا ہے اور اس کا سبب یہ ہے تتفیف ہوگی اللہ تعالیٰ مہنگائیوں ڈال دیں گے اللہ تعالیٰ قہت مسلط کر دیں گے اللہ تعالیٰ چیزوں کو کم کر دیں گے ہاں ہاں کار مسلط فلاں چیز نہیں مل رہی فلاں چیز نہیں مل رہی یہ کیوں ہو رہا ہے یہ تتفیف کی وجہ سے ہو رہا ہے لوگ حق ادا نہیں کر رہے ہیں لوگ ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں لوگ لوگوں کا حق مار رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی نحوصت سے امت کے اوپر پیداوار میں کمی لائیں گے اور اللہ تعالیٰ مہنگائیوں کو بڑھا دیں گے لوگ پریشان رہیں گے کیا کریں کیا کریں پھر اس کو دوش دینے سے کام نہیں چلے گا دوستو نام تو اس وقت بنے گا جب ہم تقصیف سے طائب ہو جائیں گے ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ ہم حق ادا کرنے والے بنے ہم جھگڑا حق لینے کا ہے حضرت شیخ نے کتنا جی واقعہ لکھائے فضائل عمال کے اندر وہ جو زمین کا سعودہ ہوا دو لوگوں کے اندر اور زمین کی خدائی میں جو گڑھا نکلا اشرفیوں کا اب وہ کہہ رہے ہیں بھائی زمین تمہاری یہ گڑھا بھی تمہارا انہوں نے کہا زمین کھریدی ہے گڑھا نہیں کھرید ہے تمہارا وہ کہہ رہے تمہارا وہ کہہ رہے تمہارا یہ دینے کا جھگڑا تھا آجی بھی احران کہ کیا فیصلہ کیا جائے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی تمہاری بیٹی ہے تمہارے بیٹے دونوں کے نگاہ کر کے ان کو دے دو یہ مال صحابہ کی تو ایسی ایسا حال تھا وہ دینے کے لیے کہ تم لے لو تم لے لو میرے والد کی فیرست میں تمہارے دس لاکھ ہے جب چاہو لے لو تحقیق بھی نہیں کب گئے بتاو زدہ تاریخ کب لیے تھے میرے وہ یادی نہیں آ رہا ہے بھائٹ سے ہاں جب چاہو لے لو ارے نینے گلس کی ہو گئی وہ لینا نہیں ہے دینا ہے میں نے معاف کیا دس لاکھ درہم کی بات چلی ہے یہ کاغذ کے روپیہ پیسے کی بات نہیں سکتا تو کوئی ویلوی نہیں ہے اصل تو سمن اور اصل تو جو مال ہے متقام وہ تو سونا اور چاندی ہے یہ تو پیپر کرنسی جب لوگوں نے بھی اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا شروع اللہ نے بھی ان کو بہروم کرنا شروع پیپر کرنسی بھی لوگ خوش ہیں اسے پہ خوش رہتے ہیں یہ تو بس ایک رسید ہوتی ہے یہ اصل کرنسی اور رنسی نہیں ہوتی تو دوستو دس لاکھ یہ اتنا مطلب کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا کہ جب میں نے معاف کر دیا دس لاکھ معاف کرنا کوئی معمولی بات ہے میں نے ابھی آپ کو بارہ ہزار کا حساب بتایا تو لاکھوں روپے پہلے دس لاکھ کا حساب لگیں گے تو پتہ نہیں کتنا جائے گا آپ ہی لوگ حساب کر کے دیکھ لینا تین گرام ہوتا ہے ایک دیرہ ہم کا ہوتا ہے اس سے حساب کر کے دیکھ لینا میں یہاں کلکو اٹر لے گی تھوڑی بیٹھ تو دوستو یہ ہے اخیدو بالسنین اس کی جو وجہ ہے وہ تتفیف ہے آج لوگ لینے کے پیچھے ہیں مل جائے اس سے مل جائے اس سے مل جائے اس سے مل جائے دینے والے نہیں ہم دینے والے بن جائے اللہ ہمیں دے دیں گے اللہ کے نبی خود فرمارے انفقیہ بلال ولا تخش منزل عرش اقلال بلال رضی اللہ عنہ خرچ کرو عرش والے سے کمی کا خوف مت کرو الاسما رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی فرمارے ہیں خرچ کر بان بان کر مت رکھ تو بان کر لوگوں پر رکھے گی اللہ تجھ سے بان کر رکھ دے گا ہم دوں گے اس سے لے لیں اس سے لے لیں بڑھ جائے گا رہے یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم لوگوں کا نہیں دیکھ رہے اللہ نے ہم پر روپ لگا دی لینا ہے تو اللہ سے لینا فقیروں سے کیا لیتے ہیں سب تو فقیر ہیں اللہ تعالیٰ تو سب کو کہہ رہے ہیں انتم الفقراء الاللہ رہے تم سب فقیر ہو واللہ هوالغنی اللہ غنی ہے تو غنی سے لینا فقیروں سے کیا لینے کے پیچھے پڑے ہم لوگوں کو دینے والے بنیں اللہ ہمیں دینے والے بنیں گے انفق انفق علیک اللہ کے نبی فرمائے تو لوگوں پر خرچ کر اللہ تجھ پر خرچ کریں تو تتفیف کی وجہ سے امت کے اندر یہ پریشانی آئی امت اس حال کے اندر گرفتار ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچویں چیز فرمائی وَلَا مَنَعُوا الزَّقَاطِ اللہ حبث اللہ عنہم المطر لوگ زکاة رکیں گے اللہ بارش رکیں گے لوگ زکاة رکیں گے اللہ بارش رک لیں گے زکاة کو اگر بوجھ سمجھا جائے گا اور زکاة کو اگر خوشدلی سے یادہ نہیں کیا جائے گا دوستو تو پھر کیا ہوگا اس میں کمی ہوگی تو پھر کیا ہوگا اللہ بارش رکیں گے اور بارش کا رکنا صرف یہ نہیں ہے کہ بارش نہ ہو بے وقت بارش ہونا یہ بھی بارش کے رکنے میں دا اللہ بارش کے نفے سے محروم کر دیں گے اتنی بارش برسا دیں گے سہلاب آ گیا بے موسم بارش برسا دیں گے فصلیں تباہ ہو گئی طوفان آ گئے آنڈھیا آ گئی اللہ تعالیٰ بجائے جو بارش اللہ کے نبی تو کہا گئے تھے اللہم صحیب النفیان اللہ میں نفے والی بارش عطا فرما اللہ تعالیٰ اس نفے والی بارش کو رحمت کی وجہ زحمت بنا دیں گے نفے کی بجائے نفان کا سبب بنا دیں گے اس کا سبب ہوگا زکاة کو رکھنا اور حضرت جی فرماتے تھے لوگ اگر مستحق تک زکاة کے پہنچانے کا احتمام کر لیں اللہ اسی برکتیں دیں گے لوگ برداشت نہیں کر سکیں کہ دوستو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھا دی ہے یہ تو میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کی قرآن کی کتنی آیتیں ہیں کتنی حدیث ہیں جو ہمیں یہ سمجھا رہی ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں ہمارا اس پر یقین ہونا چاہیے ہماری زندگیوں کا بگال ہمارے عمل کی بگال کی وجہ سے ہے اور ہمارے زندگیوں کا صدار اور ہمارے حالات کی درستگی ہمارے آمال کی درستگی سے ہے اگر ہم بے غیروں کی طرح سے اسباب ہی کے پیچھے پڑے رہیں گے یا اس سبب سے یہ حال اور اس سبب سے یہ حال اور ہماری زبانوں پر بھی وئی ہوگا دوستو تو پھر کیا فرق ہم میں اور ان میں ہم ایک روشن شریعت پر ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی لاہیو شریعت پر ایمان لانے والے ہیں ہمارا وہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے جو غیروں کا عقیدہ ہے جو اسباب میں اپنی دنیا کو تلاش کرتے ہیں جو اسباب میں اپنے حالات کو تلاش کرتے ہیں نہیں ہمیں اپنے حالات کو آمال کے ذریعے تلاش کرنا ہے ہمیں اپنے اوپر آنے والے حالات کا دوسروں کو نہیں قرار دینا ہے کہ ان کی وجہ سے اور ان کی وجہ سے ہمیں تو اپنے عامال کو درست کرنے کی فکر کرنا ہے ہمیں تو اپنے ایمان کو بنانا ہے کہ ایمان اور عامال کی پختگی سے اللہ تبارک و تعالی وہ اپنی قدرت سے پھر ایمان والوں کے مسائل کی حل کی شکلیں اور صورتیں پیدا کرتے ہیں ایمان والے اگر اپنے ایمان اور عامال کی فکر نہیں کریں گے دعوت و عبادت کو جمن نہیں کریں گے اللہ تعالی ان کی باطل کے مقابلے میں مدد نہیں کریں گے پھر ایمان والے مایوس ہو جائیں گے کہ اب کیا کریں اب تو ہم ان کے تابع ہیں اب تو یہ جیسا بول رہے ہیں ہمیں ویسا کرنے ہی پڑے گا مسلمان اپنے دین سے بھی سمجھتا کر لے گا اگر مسلمان نے اپنے ایمان اور عمال کی فکر نہیں کی دعوت اور عبادت کو جمع نہیں کیا دوستو صحابے کرام رضی اللہ عنہ امجمعین نے اپنے ایمان کے اندر اپنے عمال کے اندر کمال پیدا کیا تھا دعوت اور عبادت کو جمع کر کے دعوت اور عبادت کا جمع کرنا ہی دین میں پختگی کا سبب ہے دعوت اور عبادت کو جمع کرنا ہی دین کے اندر حسن پیدا کرنے کا سبب ہے دعوت اور عبادت کو جمع کرنا ہی اللہ کی اجتماعی مدد کے اتارنے کا سبب ہے دعوت اور عبادت کو جمع کرنا ہی اللہ کی طرف سے رزق واسع حاصل کرنے کا سبب اور ذریعہ ہے دعوت اور عبادت کو جمع کرنا ہی اللہ کے یہاں آگم و درجہ کے حاصل کرنے کا سبب اور ذریعہ ہے صحابہ کرام نے دعوت اور عبادت کو جمع کر کے اپنی مدد کے لئے فرشتیں اتروا لیں کہ دوستو آج امت دعوت اور عبادت سے غافل ہو گئی عبادت پر بھی نہیں رہی دعوت چھوڑنے کی وجہ سے امت عبادت پر بھی نہیں اور عبادت پر ہے بھی تو وہ عبادت نہیں جو اللہ کے یہاں مطلوب ہیں اس لئے ضروری ہے دوستو کہ ہم اپنے مسائل کا حل عامال کے ذریعے کریں اور عامال میں پختگی لانے کے لئے اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور ایمان کی پختگی کے لئے دعوت اور عبادت کو جمع کرنے والے اللہ تعالی خود فرمانے وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا اس سے بہتر قول کس کا ہوگا اس کی تفسیر قادرت صنع اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر مظہری کے اندر دیناً سے کی ہے قولاً اے دیناً مذہباً اس سے اچھا مذہب کس کا ہوگا جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل دعوت اور عبادت کا جمع کرنا ہی انسان کے مذہب کے اندر پختگی پیدا کرے گا انسان کے اعمال کو اس کے ایمان کو اس درجے تک پہنچائے گا کہ اللہ کی مددیں اس کے لئے اتریں گے اور جب اللہ ایمان والوں کی مدد کے لئے آ گیا اب ایمان والوں کو کسی سے ڈرنے کی کسی سے خائف ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تمہاری مدد کر دے تم پہ کوئی غالب نہیں آسن اگر اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی مدد سے محروم کر دے کون تمہاری مدد کرے گا کون کرے گا مدد زخم لگانے والے ستارے ہیں زخم پہ مرہم رکھنے والا اللہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے ظلم کرنے والے سب ہیں فریاد رسی کرنے والے اور داد رسی کرنے والے اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے مسلمان اگر اللہ کی ذات سے نگاہ ہٹا کر دنیا کے ان عارضی حاکموں کی طرف اور عارضی اللہ نے جن کو غلبہ دیا ہے ان کی طرف متوجہ ہوگا اللہ کی ناراضگی سے بے پروہ ہو کر ان کو راضی کرنے کے پیچھے کرے اللہ ان کو ظلیل بھی کریں گے اللہ ان کے مسائل بھی حل نہیں ہونے دیں اس لئے دوستو امت کے مسائل کا حل یہی ہے کہ اپنے یقین و عمل کو صحیح کرنا ہے اور سارے اور انسانیت کو صحیح یقین و عمل پر لانا ہے اور اس کے لئے وہی طریقہ محنت کارگر ہے وہی طریقہ محنت معصر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے کیا ہے اس کے بغیر کیا اس کے بغیر نہیں ہوگا دوستو جس بھی دین زندہ ہو جائے گا لیکن امت کے اموم کے ایمان و یقین اور امت کے اموم کے اعمال کو صحیح کرنے کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ والی محنت یہی سب سے زیادہ معصر ہے اور اس محنت کا امتیاز ہے اللہ کے راستے کا خروج دعوت اپنے مقام پر رہتے ہوئے پچھلی امتیں بھی کرتی تھی اس لئے انہوں نے اس میں کوتائی کی اللہ نے پتڑ کی ان پر اللہ تعالیٰ کہنے ہیں اے دوسرے کو ان برائیوں سے نہیں روکتے تھے جس میں وہ مبتلا تھے ان کا یہ کام بہت برا تھا اللہ نے ان کو یہ سزا دی اللہ نے ہمیں جو دین کی محنت دی ہے اس کا امتیاز اس کا قوام اس محنت کو تقویت پہنچانے والی چیز وہ اللہ کے راستے کا خروج ہے اللہ کے راستے کے خروج کے بغیر تعاوت کی محنت میں اقتوام نہیں آئے اس کے اندر مصبوط ہی نہیں آئے گی اس محنت کا عروج خروج کے اندر ہے امت جتنہ اپنے جان اور مال کو لے کر اللہ کے راستے میں نقل حرکت کرے گی اللہ تعالیٰ ان کے بھی یقین و عمل کو صحیح کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے قربانیوں کی برکت سے اپنے بندوں کی بھی ہدایت کے فیصلے کریں گے اللہ تعالیٰ ان کا بھی یقین و عمل صحیح کریں گے اللہ ان کے ذریعے دوسروں کو بھی صحیح یقین و عمل کی طرف راغب کریں گے اس لئے دوستو بغیر خروج کے ہماری دعوت کی محنت کے اندر تکبیل نہیں آسکتی بغیر خروج کے ہماری دعوت عروج پر نہیں پہنچ سکتی بغیر خروج کے ہماری دعوت کا قیوان نہیں ہو سکتا جیسے جسم کی اندر ریڑ کی ہٹی یہ قیوان ہے ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا قیوان وہ اللہ کے راستے کا خروج ہے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ کے راستے میں نکلے اور آپ نے اپنے صحابہ کو اللہ کے راستے کے اندر نکالا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا اِذَا سْتُن فِرْتُم فَنْفِرُو جب تمہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کے لئے کہا جائے تو تم اللہ کے راستے میں نکل جایا کرو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں یا ایوالذین آمنوا مَا لَكُمْ اِذَا قِيلَ لَكُمْ فِرُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ اِسْتَاقَلْتُمْ عَلَى الْأَرْضِ ایمان وَلُو تمہیں کیا ہو گیا ہے تمہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کے لئے کہا جاتا ہے تو تم زمین پر بوجل بن جاتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلنا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں اِن فِرُو خِفَافٌ وَسِقَالَ حل کے ہو یا بھاری یہ لوگ اس کی وجہ سے کیا ہے دوستو وہ استداد کے دہانوں پر پہنچ رہے ہیں اگر امت اپنے دین کو لے کر اللہ کی رضا کے خاطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی طرز پر نقل حرکت کے اندر آ جائے گی لوگوں کو اسلام کے سوا راستے نظر آنا بن تنگ ہو جائے گے ان کو بس اسلام ہی میں ان کو نجات نظر آئے گی اس لئے دوستو یہ ہماری سعادت ہے ہم اللہ کے راستے میں نکل جائیں اللہ کے راستے کے اندر جو ہے ہمارا جان اور مان لگ جائے یہ ہماری سعادت ہے یہ ہمارا دین کی محنت پر کوئی احطان نہیں ہے یہ اللہ کا اور اس کے دین کا ہم پر احطان ہے اس لئے دوستو ہمت اور ارادے کر کے بتلاؤ تین تین مردبہ چار ماہ لگے ہوئے پانچ پانچ ماہ بہرون کے لئے بتلائیں بتائیں بھے ہمت اور ارادے کر کے